وہ بارش برسانے والا عبر بھیجے گا اور وَيُمْدِدْكُمْ تمہاری مدد کرے گا بِأَمْوَالٍ مَال سے وَبَنِين اَوْلَاد سے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہارے لیے ہرے بھرے باق قرار دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارا اور پانی سے چھلتی ہوئی نہریں بنائے گا وہاں کہت تھا میں نے کہا استغفار کرو وہ اولاد نہیں رکھتا تھا میں نے کہا استغفار کرو وہاں بازار تھنڈے پڑے تھے میں نے کہا استغفار کرو ابن عباس نے کہا یا امیر المومنین اس وقت آپ کی زبان سے یہ آیت سن کر ایسا لگا جیسے آج پہلی بار یہ آیت پڑھ رہا ہوں موسیقی قرآن حدیث استغفار کی برکتیں ہیں استغفار اولاد نہیں ہے استغفار کرو گناہگار نہیں ہو تو استغفار کرو گناہگار ہو تو استغفار کرو افلاس ہے تو استغفار کرو معاشرتی مسائل ہیں تو استغفار کرو سیاسی مسائل ہیں تو استغفار کرو اپنے لئے استغفار کرو اپنے دوستوں کے لئے استغفار کرو پوری مسلم امہ کے لئے استغفار کرو تمام انسانوں کی بھلائی کی خاطر استغفار کرو استغفار بڑا وظیفہ ہے خدا پر یقین کے ساتھ شفاعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کے ساتھ استغفار اور اس آیت کے معنی سمجھے آپ عام طور پر لوگ استغفار کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہو گیا ہے اللہ ناراض ہوگا تو قیامت میں بڑی سختی ہوگی جہنم میں نہ جانا پڑے اس لئے استغفار ہے استغفار اس دنیا کی نعمتوں کے لئے بھی استغفار ہے اس آیت کی روشنی میں ارز کر رہا ہوں اور یہ بات ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں سورہ حود کی آیتیں پڑھ لیجئے یا قوم استغفرو ربکم ثم توبو الیہ ثم توبو الیہ یرسل السماع علیکم مدرارا ویزدکم قوتان بعد قوتیں معا قوتیں تم استغفار کرو اللہ تمہارے اوپر بارش برسانے والا بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا اسی سورہ مبارکہ حود کے شروع میں ایک آیت آرہ ہے وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ استغفار کرو رب سے اور توبہ کرو رب کی بارگاہ میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا يُمَتِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ عَجَلٍ مُسَمَّا یہ زندگی جب تک تمہیں اس دنیا میں دی ہے اللہ نے تمہیں مطاعِ حَسَن عطا فرمائے گا یعنی مطاعِ دنیا سے مالا مال کرے گا وَيُوْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَةٍ اور ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا پورا عجر دے گا یعنی اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی تبدیو ہے قرآنِ مجید قرآنِ مجید پہ یقین ہے استغفار کی برکتیں ہیں یہ بارش نہیں رکے گی تمہاری دنیاوی زندگی کی نعمتیں کم نہیں ہوگی يُمَتِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ عَجَلٍ مُسَمَّا اللہ اکبر ایک جملہ کہوں اس دنیا کو قرآنِ مجید ہی نے مَتَاعِ غُرُور بھی کہا ہے مَتَاعِ غُرُور یہی قرآن اسی دنیا کو مَتَاعِ حَسَنًا بھی کہہ رہا ہے مَتَاعًا حَسَنًا معنی ہے کہ اگر خدا کو چھوڑ کر توحید کا راستہ چھوڑ کر اپنے ذرائع سے دنیا لی تو وہ مَتَاعِ غُرُور ہے اور اگر توحید پر ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کے ذریعے سے ان وسیلوں کے ذریعے سے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں استغفار کے سہارے سے دنیا لی یہی دنیا مَتَاعِ حَسَنًا بن جائے گی مَتَاعِ حَسَنًا مَایوس نہ ہو رحمتِ الٰہی سے دنیا بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی آخرت بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی ایک وسیلہ استغفار بشرتِ یقینِ شفاعت شفاعتِ مصطفی شفاعتِ اہلِ بیتِ مصطفی شفاعتِ سید الشہداء امامِ حُسَنِ علیہ الصلاة والسلام بس گفتگو اب کی نہیں جا رہے یہ اس لئے سمیٹ دیتا ہوں تقریباً پیغام کسی حد تک جمالاً تو آپ تک پہنچ گیا استغفار ہر حال میں کریں بہتر ہے ہر نماز کے بعد کریں بہتر ہے باطہارت کریں ہمیشہ باطہارت رہیں ہمیشہ باطہارت رہنا مستحب ہے اللہ کو پسند ہے ہمیشہ باوضو رہیں لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ باوضو نہیں ہے یا حالتِ طہارت نہیں ہے انسانوں میں پوری صنف ہے جس میں مجبوراً قہری طور پر حالتِ طہارت نہیں رہتی پھر بھی استغفار کریں ذکرِ خدا کریں اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہر حال میں اپنا نام لینا جائز خرار دے یہ اس کا کرم ہے اس کا لطف ہے اس کی عنایت ہے کمالِ رحمت ہے کہہ ہر حال میں مجھے پکار سکتے ہو ہر حال میں پکار سکتے ہیں عورتیں ہوں مرد ہوں ہر حال میں استغفار جاری رہ سکتا ہے ہر حال میں استغفار کریں مگر بس یہ یاد رہے شرک نہ ہو نہ ایمان کی سطح پر نہ عمل کی سطح میں وابستگی ہو دامنِ ختمِ نبوت سے وابستگی ہو دامنِ بلایت سے یقینِ آخرت ہو جنت کا یقین ہو جہنم کا یقین ہو متقین کی پہچان یہ ہے اب وقت نہیں ہے نحج البلاغہ میں جو امیر المومنین علیہ السلام نے متقین کے اصاف بیان کیے ہیں ان اصاف میں یہ ہے اب طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے سکت نہیں ہے بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا متقین کی صفت یہ ہے کہ انہیں جنت پر ایسا یقین آئے کہ وہ جنت کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اہلِ جنت کو جنت کی نعمتوں سے متمطع دیکھ رہے ہیں جہنم کا ایسا یقین ہے کہ وہ جہنم کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اہلِ جہنم کو اس میں معذب حالت میں دیکھ رہے ہیں یقین کی یہ قیفیت ہونی چاہیے اور جنت و جہنم کیا ہے سننا ہو اگر تو بس ایک شعر میں نے شاید کل یا پرسوں کی تقریر میں پڑھ دیا تھا عربی کا بڑا لطیف بڑا مرسا بڑا عجیب و غریب قصیدہ ہے بڑا عجیب و غریب قصیدہ ہے اسی قصیدے کے اشعار ہیں کہتے ہیں کہ اسی میں آگے بہتے بہتے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ حبہو مبدع خلد و نعیم بغضہو مبدع نار و سقر علی کی محبت وہ ہے جو جنت تخلیق کرتی ہے علی کا بغض وہ ہے جو جہنم کے شولے بھرکاتا ہے حبہو مبدع خلد و نعیم حبہو مبدع خلد و نعیم بغضہو مبدع نار و سقر اور اس کے بعد ایک شعر اور عجیب و غریب پہ گئے ہیں بہرحال اب دامن وقت میں گنجائش نہیں اب سمیٹتا ہوں گا یہاں کو بس اب یاد رکھیں کہ ان کی محبت بہشت ہے ان کا بغض وہی جہنم ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں